اس سمیہ آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور کس طرح سے کرنال کے جو ایس پی ہیں کنٹرول روم میں پہنچے ہیں پورے کرنال میں کس طرح سے نگرانی رکھی جا رہی ہے جیہاں سی سی ٹی وی کیمرو کی لائیو فوٹیج اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے کرنال شہر کو کس طرح سے لوگ ڈاؤن کے دوران یہاں پر دیکھا جا رہا ہے پورے پولیس کنٹرول روم کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے جو ایس پی ہیں وہ یہاں پر دورہ کرنے پہنچے ہیں اور کس طرح سے دیکھنے پہنچے ہیں پولیس کنٹرول روم کی تصویریں آپ اس سمیہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تاؤ دیویلال چوک ہے نمستے چوک کی آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں سیکٹر بارہ ٹریفک لائٹ کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں سیکٹر چھے اس طرح سے ہاسی چوک فرومنویلٹی چوک یہ پورا لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے نرنکاری چوک سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ایک بلینو گاڑی ایک ٹرک جاتا ہوا نہ جارا رہا ہے موٹسائیکل جاتا ہوا نہ جارا رہا ہے سائیکل سوار آئی ٹی چوک پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گاڑیوں کی آبا جائی جاتا ہوا نہ جارا رہی ہے سیکٹر بارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پولیس کا ناکہ بھی ہے پولیس کنٹرول روم سے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں چہل پہل پہلے سے زیادہ جرور نظر آ رہی ہے سڑکوں پر کچھ حد تک بھیڑ جرور دیکھی جا رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں کرنال پولیس لگاتار آپ سبی سے اپیل کر رہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں پر رہی ہے سیف رہی ہے سرکشیت رہی ہے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول روم سے جہاں کنٹرول روم سے کس طرح سے چوبیس سو گھنٹے جو پولیس کے جوان ہیں یہاں پر ڈیوٹی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چوبیس گھنٹے جو ہے کس طرح سے ایک ایک کیمرے پر نظر رکھی جا رہی ہے یہ آپ تصویریں اس سمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں کرنال کے ایس پی جو ہیں پولیس کنٹرول روم میں پہنچے ہیں اور کس طرح سے پولیس کرمچاریوں کا آدھکاریوں کا بھی حوصلہ بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھتے رہی ہیں اور ہماری آپ سبی سے اپیل ہے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں جیادہ سے جیادہ جرور شیئر کی جگہ یہ لائیو تصویریں اس سمیں آپ پولیس کنٹرول روم کی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پورے شہر بر میں کس طرح سے نگرانی رکھی جا رہی ہے تمام سی سی ٹی وی کیمرے ہم نے آپ کو دکھائے کہ اس طرح سے شہر کے ہر چپے چپے پر جو کیمرے اس لگے ہوئے ہیں ان کی کس طرح سے نگرانی کی جا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے جو ایس پی ہیں وہ کچھ ہی دیر میں ہاں پر پہنچیں گے اور کس طرح سے میں آپ کو کیمرے دکھانا چاہوں گا آپ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں کی امبیڑکر چوک کی تصویریں یہاں امبیڑکر چوک آپ اس سمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں کتنی کلیر سی سی ٹی وی کیمرے پورے شہر بر میں جو لگے ہیں ان سے گاڑیوں کا موٹسائگلوں کا نمبر تک دیکھا جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیویل این تھانے میں دو مہیلائیں اندر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کرنال کا سیویل این تھانہ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں درگا شکتی کی گاڑی اس سمیں یہاں سے یو ٹرن لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بہت ہی کلیر سی سی ٹی وی کیمرے یہاں پر لگائے گئے ہیں اور چوبی سو گھنٹے کس طرح سے کرنال پولیس کے جو ادھکاری ہیں وہ نگرانی رکھے ہوئے ہیں پل پل کے نگرانی کلوز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کلوز تک کیمرہ پکڑ سکتا ہے نمستے چوک کا یہ نظرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نرسنگ ہوم نمستے چوک کرن گیٹ بلکل کلوز کر کے جو ہے ہر ایک شخص کی جو ہے یہاں پر پکڑ کی جا سکتی ہے کہ کون کہاں سے نکلا ہے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویرے کرنال کے پولیس کنٹرول روم کی اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ جرور شیئر کیجئے گا کرنال کے جو ایس پی ہیں وہ یہاں پر پہنچنے والے ہیں اور اس سمیں کرنال کا پولیس کنٹرول روم ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر پولیس پینی نظر رکھی ہوئی ہے تو سی سی ٹی وی کنٹرول روم ہے کرنال کا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے ملازم ہیں وہ لگاتار یہاں پر پینی نظر رکھی ہوئے ہیں تقریباً ایک سو انتیس کیمرے ہیں اور اس کے علاوہ جو الگ لگ ایک سو چالیس ناکے ہیں وہاں پر تو پولیس تینات ہے لیکن اس کے علاوہ جو ایک سو انتیس کیمرے ہیں ان پر بھی یہاں پر جو یہ ٹیم بیٹھی ہے وہ لگاتار یہاں پر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تین شفٹوں میں یہاں پر کام ہوتا ہے تقریباً بارہ بارہ گھنٹے یہاں کے ملازم ڈیوٹی دے رہے ہیں مہم کس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ کمان پوری آپ کے ہاتھ میں ہے سب ہی ملازم کو ملازم کو ریسٹ کا بھی سمیں دیا جاتا ہے وہ رات کو بھی ڈوٹی کرتے ہیں دن میں بھی ڈوٹی کرتے ہیں جب بھی ہمارے کنال ڈیسٹک میں کہیں بر بھی مو کٹھے ہوتا ہے بلک زیادہ کٹھی ہو جاتی ہے تب ہم کنسنٹ تھانے وغیرہ تھانے میں یا پی سیار وغیرہ وہاں پر بیجتے ہیں اور بھیڑ کو سمجھاتے ہیں بھی اپنے گھر میں اندر رہے ہیں بھارہ مت نکلے کوئی جروری کام کے لیے باہر نکلیں مہم کتنے سی سی دی بھی کیمرے ہیں کتنے پوائنٹ پر لگے ہوئے ہیں سر ایک سون اتیس کیمرے پورا کنال ڈیسٹک میں لگے ہوئے ہیں اور ایک اتیس جون بنائے ہوئے ہیں ایک اتیس چونک بنائے ہوئے ہیں جس پر کیمرے سارے لگے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کس طریقے سے آپ لوگ کام کرتے ہیں کیا جہاں پر بھیڑ ہوتی ہے وہاں سے آپ بھی اسکر ہیں بھیڑ جہاں جو زیادہ بھیڑ مارکٹ وغیرہ میں یا کسی سوپ پہ ہے میڈیکل سوپ پہ بھی زیادہ بھیڑ ہے وہاں سر ہمیں پتہ چل جاتا ہے ابھی یہاں پر بھیڑ ہم کنٹرول کے میڈم سے پی سی آر وہاں بھیڑ دیتے ہیں اور پی سی آر ان کو پھر سمجھاتی ہے سر چلان ابھی نہیں کر رہے ہیں ابھی کیونکہ ابھی چلان کا ہمارے پاس کیونکہ ناکے پر چلان کیے جاتے ہیں لوگوں سے یہ کہنا ساؤں گی سر جو کوورڈ نائنٹین ہے اس میں گھرم پہ رہیں اور شیف رہیں چوبیس گھنٹے نگرانی رکھی جاتی ہے یا سر چوبیس گھنٹے نگرانی رکھی جاتی ہے تین شفتوں کے اندر چوبیس گھنٹے یہاں پر نگرانی رکھی جاتی ہے تقریباً ایک سو انتیس کیمرے ہیں جو اکتیس پوائنٹ پر لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ملازم ہیں وہ کولنگ بھی اٹینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مونیٹر ہے مونیٹر کے اندر ایک ایک کیمرے کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے کام کیا جائے یہاں پر جو سب سے زیادہ فوکس کام پر رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر بھی نظر آتی ہے ایک سو چوالیس دہرہ کا اُلنگن نظر آتا ہے لوگ ڈاؤن کا اُلنگن نظر آتا ہے تو وہاں پر پی سی آر کو بھیجا جاتا ہے تاکہ پی سی آر وہاں پر جا کے لوگوں کو سمجھا سکے اور وہاں پر اُن پر کاروائی کر سکے یہ لگاتا ہے جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ سی سی ٹی وی کنڈرول روم سے دکھا رہے ہیں جہاں پر تمام ملازم کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ اور بھی ملازم ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کس طریقے سے کام کرتے ہیں کیا آپ کی پراثمکتہ رہتی ہے کس چیز پر فوکس کرنا ہوتا ہے سہر کے اندر زیادہ بیڑ نہیں ہو جہاں زیادہ بیڑ ہوتی ہے بیڑ کو وہاں سے روانے کیے جاتا ہے ریسٹ وغیرہ کا ٹائم ملتے ہیں کس طریقے سے آپ اس سمجھے کرونا مہماری سے لڑنے کا کام کرتے ہیں ریسٹ تو یہ چوبی گھنٹے یہاں ڈیوٹی دیتے ہیں میڈم نے کہا چوبی گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ریسٹ مل جاتا ہے دن رات کی ڈیوٹی ہے دن رات کی ڈیوٹی ہے یہاں پر اور ملازم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مونیٹر بھی کام کیا جا رہا ہے کالنگ بھی رہتی ہیں آپ کالنگ اٹینڈ کرتے ہیں میں 100 نمبر کالنگ اٹینڈ کرتا ہوں جیسے کوئی ویٹی آتی ہے وہاں پر PCR انچارج کو سوچت کر کے موقع PCR کو بھیجاتا ہے اور کنسنٹ تھانا یا ایس اچو کو یا مونسی کو انفرمیشن دی جاتی ہے راجلی جی کس طرح کی شکایتیں 100 نمبر پر اس دوران آ رہی ہیں جو پہلے سے الگ ہیں ابھی آج کل اس سمیے کی اپنا جو شکایت آ رہی ہیں وہ یا تو کسی بچے کھیلنے کی آتی ہیں یا لوک ڈاؤن کو توڑنے والی آ رہی ہیں اور آج کل ایکسیڈنٹ کی اتنی بھی شکایت نہیں آ رہی ہیں وہاں پر PCR بھیجاتی ہے اور ان کو بیڑ کو بھگایا رہتا ہوا سے بلکل لوگ ڈاؤن کے نیموں کا پالن کرنا ہے دھارہ ایک سو چوالیس کا اولنگن اس کو لے کر پولیس پوری طرح سے مستعد ہے اور یہ ایک سو انتیس کیمرے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر بڑی بڑی LED سکرین لگی ہوئی ہیں چاہے آپ سیکٹر بارہ کے پوائنٹ پر چلے جائیں یا آپ سیکٹر چھے کی پوائنٹ پر چلے جائیں جو چنڈی گڑ کی طرف جاتا ہے یا یہ جو سیکٹر چھے کا نرسنگ ہوم ہے وہاں کی ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں کوئی بھی اگر یہاں سے گزرتا ہے تو پل پل کی جو تصویر ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے پولیس سب سے زیادہ فوکس اس بات پر رکھتی ہے کہ اگر پانچ سے زیادہ لوگ ہی کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر پی سی آر کو بھیجا جاتا ہے تاکہ پی سی آر وہاں جا کر کاروائی کر سکے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آگے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے کرنال ورکنگ نیوز کے لیے کرنال سے ہیمان چینا رہنگ